جد پرماتما دیعا محر کر کے ساڑھا ملاب اس مہان آتما دینار پرادندہ ہے تیڑی مہان آتما ہندی ہے جو پرماتما نال جڑ جاندی ہے جس دے وچ اور پرماتما کوئی فرق نہیں ہندہ پرماتما روک ہویا ہندہ ہے جادو سانو نام شبدہ پیدندہ ہے ساڑھا فرج بندہ ہے ایمان دارینار اپنا روزی روٹی کموندے ہوئے اوز دے دتے ہوئے نام دی کمائی کریے شبد بیاس دا دل لاکے ادیان کریے گرو دا پیار گرو دی محبت سانو دنیا دی محبت دنیا دا پیار شدن وچ بہت مددندی ہے کیونکہ جیڑے سانو پانج شبد پیویتر جتے جاندے ہے اے اونا منڈڑا دے تنیا دے نام ہندے ہند جننا نو کے ساڑھی آتما نے پار کرنا ہے ایک منڈڑ تو دوسرے منڈڑ نو اسی شبد جلیے ہی پار کر سکدے ہیں اور جادہ سین اپنا پھیلیا ہویا خیار تیسرے تلتے اکھان دے پیچھے اکاغر کر دے ہیں او سوڑے ساڑھا انتری جو مارگ ہے وہ کھل جاندہ ہے سنت پیارنا سانو سمجھوندے ہے کہ تسی شردہ وشواش پروسے ناڑ اندر جاؤ جس دولت دی تھوانو کھوج ہے او تھوانو سب اندروں ہی مل جائے گی باروں کسے نے نہیں ہونا گا او پرماتمہ ساڑھے اندر ہے سنتہ مہاتمہ نے سانو او دے ناڑ شبد نام دے جلیے جوڑ دیتا ہے ان ساڑھا فرج بندہ ہے جد نام مل جاوے ابیاس کریے اکھا ناڑ سچائی نو خود دیکھئے کیونکہ او ساڑھے اندر ہی پرماتمہ نے رکھی ہوئی ہے سنت ستگرو نہ تا کوئی نیا مجب بنون واسطے ہوں دے ہے نہ کسے دی پہلی بنی سماج توڑن واسطے ہوں دے ہے نہ وہ کوئی سبا سوسیٹی دے ہوتے بوجہ بن کے ہی ہوں دے ہے وہ سانو بڑے پیارنا سمجھوں دے ہے کہ آپ وہ اپنے سماجیاں ویچھ رہو آپ وہ اپنی سبا سوسیٹیاں دے اندر رہو آپ وہ اپنے بولے بولو اے تھوانوی مبارک ہون کوئی جائے دیوہ سسری کال بولدہ ہے بولو اے نہ بولیاں دا ساڑھے ابیاس نہ ساڑھی آتما نہ کوئی بھی تولک نہیں ہندہ گا پرماتمہ نے جس بھی تسی لفظ نہ پکاروں گے وہ انگورہ پرے گا سوال تا اے ہے کہ جس شبب نام کے وچ مکتی ہے او نام سنت ستگرو پورے ہی ساڑھے اندر تر سک دے ہے باقی دنیا نو پتہ ہی نہیں کہ او نام کتھوں اٹھے ہے یا وہ نام لفجہن یا وہ طاقت ہے اے سواستے سب سنتا نسانو دسیا کہ اگر کوئی پرماتمہ دا رین والی جگہ ہے او ساڑھا شریر ہے گروہ عمر دیو جی مہاراج کہیں دے ہن کہ سچا مندر اے شریر ہے پرماتمہ دے ملن دا جد ویسانو موقع ملے گا نولج ہوئے گا شریر دے اندر وڑکی ہوئے گا اے سترہ ہندو مہاتمہ اے سنو نر نرینی دے کر کے بیان کر دے ہن آتما اور نرین دونے ایس دے وچ بیٹھے ہیں اندروں ہی او مل سک دے ہن حجرت عیسیٰ نے اے سنو جندے خدا دا مندر کر کے بیان کیتا ہے لیکن افسوس اے چیز دا ہے کہ او مندر دا مالک ساڑھے اندر بیٹھا ہے جس نے کے مندر نو سا جیا ہے جس وقت او اس پرماتمہ نے او اس کلاکار نے کمال کیتا ساڑھی سرجنا مالک دے پیٹ وچ کیتی جس دے پیٹ اندر او کلاکار بنا رہے اسی ایس مورت نو او خود ماتا نو پتا نہیں ہوندہ گا کہ کدو کلاکار ہوندہ ہے او نو پتا ہے کہ کتھے اکھ لونی ہیں کتھے نکھ لونی ہیں کتھے ہاتھ لونے ہیں کتھے ٹٹی پشاب دی جگہ بنونی ہیں او سب کچھ بنا جاندہ ہے اگر اینا چیزہ نو اسی اکھانال دیکھ دیں ہیں کہ سب کچھ او پرماتمہ بنوندہ ہے تاں تے اپنی سیٹ بیٹھنوالی بھی آپ دے اندر بنوندہ ہے جا دو اپنے بیٹھنوالی سیٹ خود اپنے اندر بنوندہ ہے تاں وہ خود ہی اتھے بیٹھ جاندہ ہے ایس واسطے آپ پیار نہ سمجھاؤں دے ہے کہ سنت مہاتمہ سب مجھواندہ سب ترماندہ آدھر صدکار کردے ہن کسے داؤ ہو توڑن واسطے نہیں ہوں دے گے پھر کتنا ہوں دے ہے کہ دنیا دے سماج سارے ریتی روای دے وچ کرمکانڈ دے اندر اڑجے بیٹھے ہیں سب دی نجر اج شلکے دے اوپر ہے گری دے اوپر کسے دی نجر نہیں سنت مہاتمہ ساڑی باروں نجر شلکے تو ہٹا کے او گری نام دے اتے لوں دے ہے کیونکہ جتنا بھی یہ کرمکانڈ ہے اس نو پھوکٹ ترم کر کے سوامی جی مہارائی نے بیان کیتا ہے پھوکٹ ترم پکڑ کر جو جے گو جے نا شبد جگت پارا جوس ابیاسنا سی پار ہو سکتے ہیں او سی کر دے نہیں گے اسی جنا کرمکانڈا دا پرماتمہ دے گے کوئی ویلجو نہیں کوئی قدر نہیں جنا دا پرماتمہ دے ملاپنا کوئی مطلبی نہیں گا آپ کہنے دے او سنو اسی دن رات کرن لگے پہے ہیں تک کیوں کر دے ہیں جتنیا سماجہ سی بنا جا ہن سب ساڑے من نے بنا جا ہے مندے مگر لاکے اسی قوم مجب رشتے ناتے سب مندے مگر کر کے لگ دے ہیں دشمنی پیار بھی اگر اسی کر دے ہیں وہ بھی اپنے مندے آخیل کر دے ہیں پرماتمہ نے کوئی مجب نہیں بڑھایا کوئی سماج نہیں بڑھایا اس نے انسان بڑھایا سنت کہنے دے ہیں تسی ہندو سیخ مسلمان مگروں بنیوں پہلا انسان بڑھ جاؤ کیونکہ انسان نہ اندہ او پرماتمہ ایک ہے نہ تاسی اے کہہ سکتے ہیں کہ او پرماتمہ ہندوستان واڑے اندہ ہی ہے او ہندوستان چریندہ ہے نہ اے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ واڑے اندہ ہے یا او پرماتمہ امریکہ وچھ ریندہ ہے او تا ہر ایک دے اور وجود دے وچھ بیٹھا ہے اور امریکہ دے لوگانو بھی ہندوستان دے لوگانو بھی جنم اکے طریقے نڑ ہندہ ہے اور اکے طریقے نڑ بہت ہندی ہے ایس واسطے سنت کسے دا بھی سماج نہیں توڑ دے گے او کہندے ہے کہ سماج انسان نے بنائے خود بنا کے انہ دی شرن لے کے پرماتمہ تو دور ہو گیا اور اجسی کس طرح ایک دوسرے برا پلا کہنتے لگے ہوئے ہیں او کہندہ جی میرا سماج چنگا ہے او کہندہ جی میرا چنگا ہے او کہندہ میرا پگدی کرندہ طریقہ چنگا ہے او کہندہ میرا چنگا ہے لیکن سنتہ مہاتمہ دی تُسی بانی نوپڑ کے دیکھو او سارے مہاتمہ چاہے اج تو کوئی پنسو سال پہلا ہویا ہے یا پنج ہجار سال پہلا ہویا ہے ہر ایک مہاتمہ نے ایک ہی چیز تے جور دیتا ہے کہ جس پرماتمہ نو ملکے ایسی مکت ہونا ہے او تھوڑے جسم دے اندر بیٹھا ہے اور سچ کھنڈ دے بیٹھا ہے اوز دا راستہ اوز پرماتمہ نے خود ہی تھوڑے جسم دے بیٹھایا ہویا ہے اوز نو کوئی کٹھا نہیں سکدہ کوئی ودا نہیں سکدہ کوئی اوز راستے نو تبدیل نہیں کر سکدہ گا اوز اتنا ہی پرانہ ہے جتنا کہ انسان پرانہ ہے ایس واسدے آپ پیار دے نال سمجھوں دے ہے کہ مہاتمہ جد بھی یوں دے ہے اوز سانو دست دے ہے کہ تھوڑے اور پرماتمہ دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے او تھوڑے من دے رکاوٹ ہے اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں گی ایس واسدے کیوں من دے رکاوٹ ہے من جیڑا ہے ایتھے اسی دنیا دی طرفوں جاگ پہنے ہیں پرماتمہ دی طرفوں سو جانے ہیں ہن سوامی جی مہاراہ دا شباب تھوڑے اگے رکھے جندہ ہے سوامی جی مہاراہ آپ کہیں دے میں تھوڑے اور پاو دست دے ہیں جی دینا تھوڑا ستا من جاگ پوے تھوڑے تھوڑے کر دی یاد آجاوے کہ ساڑا کیڑا کر رہے ہیں اسیتہ ناس بان پھنا کران پچھے لڑ دے چگڑ دے پھر دے ہیں انہ چیزیں پچھے لڑ دے ہیں جنہ نے ساڑا ساتھ نہیں دینا گا اور جنہ چیز چیزیں ساڑا ساتھ دینا ہے کھلیر صاحب اپنی بانی چی لکھ دے ہیں سورہ سو پہ چانیے جو لڑے دین کے ہیت پرجہ پرجہ کٹ مرے کبو نشاڑے کھیت کیڑا سورما ہے جو اپنے دین دی خاطر لڑ دا ہے ہونسی کم آگے کہ یہ ساڑا جیڑا دین ہے ہندو ہے سکھ ہے جی سماعی دیوچہ سی پیدا ہو جانے ہیں اس نے اسی اپنا دین سمجھا لگ جانے ہیں لیکن کبیر صاحب کہنے دیا ڈوبوں گے رے باپرے بہت لوگن کی کان تاب کن کس کا لاج سے جب چک ترے ہو مسان پر آوہ مسانہ دیوچہ جو تر لیا وہ دو کیرے پوچھنا ہے ایک ہی دی جاتی ہے کیرہ سماج ہے کسے دی جاتی پاتی ہے اگوچہ سڑ جانی ہے کسے دی مٹی دیوچہ دبی رہ جانی ہے لوکانیاں جڑیاں توڑ ہے وہ ساڑیاں اکھان دیوچہ پہن دی ہے کہ وہ وقت آئے گا ساڑھی توڑ اٹھ کے لوکانیاں کھان دیوچہ پہے گی ایس واس سے مہاتمہ پیارنا کہن دی ہے تھوڑا دین اوہ ہے جو پرماتمہ دا ہے اور ساڑا اوہ کرہ ہے جو پرماتمہ دا ہے کبیر صاحب کہن دے اوہ سور میں جڑا اوہ س دین نوہ حاصل کرن دی خاطر لڑے پرجا پرجا کٹ مرے کبوں نہ ساڑے کھیت جادہ سی ابیاس کردے ہیں پہلے ہوئے خیال ہم تیسرے تلتے آقاگر کردے ہیں پہلا ساڑے پیر سن ہندے ہیں کیڑیاں جڑنگیاں ہیں پھر گٹے گوڑے کلانیاں تھوڑی ہوڑی سارا سن ہو کے شریر اسی ایک جگہ پہنچ جانے ہیں جسنو مہاتمہ جندے جی مرنا کہن دے ہیں جیادہ سی جندے جی اچھے پہنچ جانے ہیں مر جانے ہیں اور پرماتمہ ساڑے اندر جیوندہ ہو جاندہ ہے پھر جو کچھ بول دا ہے وہ پرماتمہ ہی بول دا ہے جو کچھ کر دا ہے وہ پرماتمہ ہی کر دا ہے انسان اپنا آپ ختم کر دن دا ہے پرماتمہ دے وچے جا کے سما جندہ ہے اس نو گروہ نانک ساہب کہن دے آپ شوڑ گرمہ سمایے اس نو کہن دے کہ اپنے آپ نو شڑ کے اس گروہ دے وچے جا کے سما جانا اس واسطے آپ پیار دے نال کہن دے ہے کیوں پرجہ پرجہ جدو اسے کمائی کر دے ہیں جڑے لوگ کو بیاس کر دے ہیں تھوانو پتہ ہے پانج منٹ بھی بیننے ہیں دس منٹ بیننے ہیں دا کنٹا بیننے ہیں کتنی آسی کہنے ہیں جی گٹے دکھ دے ہیں گوڑے دکھ دے ہیں کوئی کہن دا ہے میرا خیال نہیں ٹک دا گا اس سارا کچھ اسے کیوں کر دے ہیں دنیا دے کم دن رات کر دے ہیں دوڑے پھر دے ہیں اوڑوں کدھے کدھے درد ہویا کوئی دکھیا کوئی شکایت ہوئی گروہ نانک ساہب کہن دے برے کم کو اٹھ کھلویا نام کی بیلا پیپے سویا سارا دن مجدوری کرائے ہار سمرن ویڑا بجر سر پڑھائے کوئی دے سارا دن سماج دا کم کردہ ہے بچے بچیاں دا کردہ ہے اپنے پیٹ دا کردہ ہے اندریاں دے پوگان دا کم کردہ ہے پتھر کدھ سر تے ٹک دا ہے زیادہ ابیاس کردہ ہے اس ویڑے کہن دا ہے مہاراج ابیاس نہیں ہدا گا سوچ کے دیکھ لو مہاراج ساون سنگھے لے ہندے سے یہ تھوارڈا کم تسی کرنا ہے گرو دا کم ہے دیا کرنا پجن ابیاس کرنا سیوگ دا کم ہے سکول اندر جانا بچے دا کم ہے بچے دی ڈیوٹی ہے اور اگے ٹیچر دی ڈیوٹی ہے بچہ سکول چے جاندہ ہے ٹیچر انہوں گے ملے گا ساڑا سکول کیڑا ہے یہ جگہ ہے تیسرا تیل ہے تسی ابیاس دے جریئے تھے پہنچ کے دیکھو جس گرو نے تھوانو نام دیتا ہے تھواتھو پہلا ملے گا گے پہنچن ساری کہے گا پکڑو تنن چلو اوپر یہ اوڈی ڈیوٹی ہے اوڈے واسطے دور اور نیڑے دا کوئی فرق نہیں پہندا گا تو آپ کہنے دے ہے کہ اوہ سورما ہے جیڑا ست نام اپنے دین نو پرابت کرنواس سے لڑتا ہے کیونکہ من اندریاں دے نار سنگرش کرنا پہندا ہے اپنا آپ وارنا پہندا ہے ایک ایک اندری کے ایردی ہے گرو نانک صاحب کہنے دے نیتے پانچ جوان جیو اوہ پانچ جوان ہے بہادر بن کے ایدے اوڈالے ہو جاندے ہیں گرو نانک صاحب کہنے دے ان سے رکھ ہے باپ نہ مائی ان سے رکھ ہے پہن نہ پائی درب سیانف نا او رہتے ساد سنگو دوشت واسوتے کہنے دے نا ماں بچا سک دیا ہو نا تو نا پی بچا سک دا ہے اوہ بچارے آپ اس بماری دے وچ گرسے ہندے ہیں نا کوئی سیانف ناڑو ڈاکو ساڑا پچھا چھڑ دے ہیں نا کوئی تاندہولت کھر چل کرندے ناڑو ساڑا پچھا چھڑ دے ہیں ایک کوئی سادن ایک کوئی طریقہ ہے کہ کوئی کمائی وڑا مہاتمہ سانو ملے جاوے اوہ سانو شبد نامدہ پی دے دے وے اسی ہو دے کہیں مطابق اپنا جیوان ٹال لیے اس واسطے سوامی جی مہاراج کہنے دے ہیں کہ اوہ سورما ہے کبیر صاحب کہنے دے ہیں کہ جیڑا اپنے دین دے خاطر لڑ دا ہے گگن دواما واجیہ پڑے آنشانے دھاؤ کھیت جو مانڈے سورما اب جوجن کا دھاؤ انسانی جامے دے وچی اسی جوج سکتے ہیں دنیا نا لڑنواستے سنتنی پریر دے تو اسی اندر جا کے دیکھو جتنی بھی بانی لکھی ہے سب اندر دا پوٹو اندر دا نقشہ کچکے لکھی ہے اسی لوگ کی کر دے ہیں آمل کوئی ریندانی گا آمل ہو جاندے ہیں اسی واہر بار دی کھل لاؤن تے تلے ہوئے ہیں ہر ایک آدمی اسنو بار مکھی ٹالن دی کوئش کر دا ہے سو سنت مہاتمہ کہن دے تو اسی اندر جا کے جو سنتا نے بانی اچاری ہے دیکھو دا سہی کہ کسنا وہ سوڑا آنے سہی ہے اندر جانوالا کدھے کوئی چوٹھی کریں نہیں سکدہ گا اس واس سے آپ پیار نہ کہن دے ہیں من ساڑا سانو اندر بڑھنے نہیں زندہ گا سو پاؤ میں کروں بکھانا سو تا ہنے انکاس جا کے پائی سو پاؤ میں کروں بکھانا تیرت کریں بارت بھی راکھے ویدیا پڑھ کے ہوئے تجا ہون اسی جیڑے کرم آم تور دیتے دنیا دار کر دے ہیں انہ دا جکر کر دے ہیں کیونکہ اسی تیرتھا دیتے جانوچ مکتی سمیدے ہیں یا پڑھ پڑھائی کر کے مکتی سمجھ دے ہیں لیکن کسے مہاتما دی بانی پڑھ کے دیکھ لو وہ پڑھن تے جوڑ نہیں دندہ گا چڑھن تے جوڑ دندہ ہے جو پڑھ دے ہوں وہ اسنو سمجھ کے اوپر چلا گروہ نانک سہیو دی بانی پڑھ کے دیکھ لو کہیں دوسرے نا عادت پہ جائے گی ہم عمل نہ کیتا پڑھا پھر پڑھایا کی کی ساڑا کسے تو پڑھائی دا پیدا ہو سگدہ کی خود پڑھے دا پیدا ہو سگدہ ہے جیسی اسے عملی نہ کیتا عادت کھوٹی نا گوائی مطھا پھر کسایا کی اس باسطے آپ ہن تیر تھان دی طرف جاندے ہے تیر تھان دا کہندے ہے کہ اسیو بھی بہت سارے کیتے گروہ نانک دیو جی مہاراج جو کرتار پر گاؤں دے اندر رہن دے سن کرتار پر انہاں نے وسایا کھیتی واری کردے سی گے کیونکہ عام لوگ انہاں قرآیا کہندے سن کہ چنگی گل نہیں کردہ گا قرآہ جانا نہیں کردہ ہے سارے مہاتما ناڑی ایسا ہویا ہے بہت سارے پیکھی سادو انہاں دے پاس گئے پندت لوگ گئے کہ جی اپا تیر تھے چلیے وہ کہنے لگے میں نوں کھیتی دا خاش کم ہے میں جا نہیں سکتا وہ کہنے لگے کہ اسی پہلے ہی سوچیا سی کہ تُسی تیر تھان دی نندیا کردے ہو تانی جاندے وہ کہنے لگے تُسی یوں کرو اسی تھوڑے آیاں دے ناڑ پیار کرانگے روٹی کرانگے تھوڑی ایجت کرانگے تُسی ایسا کرو کہ میں تھوڑنوئے کہ تُومبی دینا ہے اے تُسی تیر تھان دی تے لے جاؤ اے دا شنان کرا لے ہونا جادو تُومبی لگے اٹھار تیر تھان دا شنان تُومبی نوں کرایا آپ کیتا جادو باپس کرتار پر گاؤں دے وچھ آئے کیونکہ سنتان دی ہر بات دے وچھ راج ہندہ ہے اُنہا نے اس سے تُومبی دی سبجی نوں کٹ کے سبجی بنای اُنہا واسطے اچھا کھانا تیار کر کے اُس سبجی انہا دے گئے رکھی اُنہا نے جڑی تُومبی سی اوہ کڑوی دے دیتی سی گی اِنہا نوں سمجھاوڑا آسان ہو جائے گا جاد اوہ سبجی مو نوں لائی سٹ دیتی سب نے تھو تھو کیتا کہ ایتا مہاراج کڑوی ہے اوہ کہن دے ٹھیک ہے اے تُومبی میں تھوہا نوں کڑوی دیتی سی اٹھار تیر تھے تُسی کرائے لیے نوں اوہ کہن دے جیسی پہلا ایتا شنان کروں دے سی اور اوہ اس تو باد سی آپ کر دے سنگ گروہ نانک صاحب کہنے لگے دیکھو اے دے اندر ایک بیج دی ہی جائر ہے اگر تیر تھا دے پانی نہ اے بیج دی جائر جڑی ہے اوہ دور نہیں ہوئی تے اے جڑی سریر ہے جسم ہے اے بھی ایک تُومبی ہے اے دے اندر پنج قسم دی جائر ہے کام دی جائر ہے اگر کام جائر نہ ہوئے تو انسان جانوران وڑا کام کیوں کرے کتنے کتنے پیڑے کھوٹے کرم کر بیندہ ہے قتل کر بیندہ ہے اور کروڑ اگر یہ یائر نہ ہوگے تو کیوں ایک سمائج دوسرے دنہ لڑ دا پھرے پائی پائی دا سر گاجر موری تی طرح لہ دندہ ہے اس سارے کروڑ دیکھا رہے تو کہندے پنج قسم دی جائر جڑی ہے اس تُومبی دے اندر شریر دے اندر کمیں دور ہوئے گی ساد پلے اند ناتیاں چور سے چورا چور آپ کہند لگے کہ تیر چا جتنے ہیں اوہ کمائی وڑے ساد آنکھ دے پیرا نوں تُوڑی نوں لوچ دے ہیں کیوں لوچ دے ہیں اوہ کہندے ہیں کہ سارے اندر کھوگی لوگ شرابی کبابی آکے نوں دے ہیں اوہ سانو پاپا ناڑ ہور لگ دے ہیں کسے مہاتما دی تُوڑی سارے وچ پوے سارے بھی کوئی مگتی ہو جاوے اس واسطے آپ کہندے ہیں جتنے تیریتھ ڈیوی تھا پے سب تیتنے لوچے تُوڑ سادو کیتائیں گروہ رامداز جی مہاراج کہندے ہیں اوہ مہاتما دی تُوڑی نوں لوچ دے ہیں اے تیر سے جتنے بھی بڑے ہیں تُسی اینا دی مہانتہ نوں پڑھ کے دیکھ لو ہر دوار ہے اسی اوہ سنوں کیوں اچھی کہنے ہیں وہ تھے رامچندر جی مہاراج نے تب ابھیاس کیتا اور اسی اوہ س جگہ نوں پویتر مننا لگتے تُسی دیکھ لو جد پچھلے جوانیاں دے اندر وہ تھے کوئی سنیما نہیں ہندہ سی گا کوئی جاندہ تو شانتی پرابت کرن واسطے جاندہ سی گا آج منڈیاں لگ دیاں تیر تھا لے تھا واد تو واد سنیمے کر بنایا ہوئے ہیں ایک آدمی پیسے خرچ کر کے جاندہ ہے وہ تھے کی دیکھ کی ہندہ ہے سن میں تیر تھا دی مہانتہ ہی اور کچھ بنا دیتی لوکہ نے اسے طرح تسی سری عمر سر صاحب انہوں سے کیوں پویتر کہنے ہیں وہ تھے ساڑھے گرو سہبانہ نے تپ ویاس کیتا لوکہ نے نام دا پیدتا شبد نام دا پرچار کیتا اور اس واسطے ہڑی ہڑی جدو مہاتمہ چلے جاندے ہیں وہ تھے اسی ریتی رواج چلا لینے ہیں مہاتمہ دی جو سچیائی ہندی ہے اصلیت ہندی ہے جی دے پچھے ساری جندگی انہوں نے سنگرش کیتا ہندہ ہے اسی اس تلیم نو ہی دبا لینے ہیں شپا لینے ہیں انہ دی تلیم نو جلے آنچ سوبے آنچ پھر اسی بند کرنا چونے ہیں ایک کیوں کر دے ہیں بھئی اپنی مان وڈے دی خاطر پیٹ دی خاطر نہیں تا وہ جڑے مہاتمہ آندے ہیں انہ دے جیون کالتا سما پڑھ کے دیکھ لو جو سارے سماجہ نو پیار کر دے ہیں سارے سمای دے لوگ انہ دے سیوک ہندے ہیں جیڑے مہاتمہ کل عالم واسطے ہندے ہیں انہوں اسی اپنا اپنا کر کے دوجہ نو نفرت کرا دینی ایدو ود اسی انہ مالک دے پیارانہ کی بے انصافی کر سکتے ہیں اس واسطے آپ پیار دے نو سمجھون دے ہیں کہ اسی تیرتھ بھی کیتے اور ورت بھی رکھے کیونکہ بہت سارے لوگ کوئی دو دن دا ورت رکھدہ ہے تن دن دا ورت رکھدہ ہے ورت دا مطلبتہ اتنے ہندہ ہے کہ اسی سنجمندے ویچے کھائیے مہاتمہ سانو دا دیا لوگ تھوڑے دن دا ورت رکھدہ ہے لیکن جیڑے مالک دے پیارے اور جنگی پردہ پالن کردے ہیں سنجمندے ویچے کھانا سنجمندے ویچے رہنا ماراہ ساوڑن سے کہندے ہندے یہ کوئی دنیای ہے کہ پہلا پیٹنوں اچھی طرح پر لینا پھر چورنا اسنو حجم کرنا میں بہت سارے آدمی ورت رکھدے دیکھے ہے اور انہوں نے کی حالت اندھی ہے کہ دنے نہیں کھانا یا سورج چڑھتے تو پہلا پہلا جادے کھالنا ہے تو یہاں جو دو ورت شڑڑنا ہے وہ دو دنہ دا کٹھے کھالنا ہے ساڑا پروت اندازی پندت انہیں منگلوار وارے دن ہونا جو انہوں کھانا کہنا کیوں بھئی وہ کہنا ورت رکھیا ہے ہاں جو مٹھا پوجن دیو تو میں چھڑ سکتا ہوں چوری دیو کھیر دیو پرشاد دیو تو ورت سماپت ہے اگر یہ چیزیں نہیں دن دے تو ورت ہے ہسی خود کر دے رہے ہیں ایکم کیونکہ جو کوئی سانوں دسیا ہسی وہ کر دے رہے ہیں اس وقت سے سوامی جی مہاراج کہن دے ہیں میں یہ سارے سادن خود کیتے ہیں تیرت ورت پڑ پڑھائی لیکن انہ چیزیں دے نار ساڑا من ستیا جا گیا نا بلکہ جاگندی وجائے ہور ہنکار آ گیا کہ میں اتنے تیرت کیتے میں اتنے ورت رکھے میں اتنا پڑھیا ہے میرے ورگا کون ہے اس وقت سے آپ کہیں دے ہیں وجائے بماری چھٹن دے ہور لگ گئی ہے تیرت کریم بارت بھی راکھے مدیا پڑھ کے ہوئے تجانا مونی ہوئے نیدانا آپ کہنے لگے جو ہور بھی سماج کرم کردے ہیں جاپ ہے تپ ہے بہت سارے سادو سانو مل جاندے ہیں جنہاں نے مون تارن کیتا ہندہ ہے میں ایک مونی کھڑے خود گیا اپنی جندگی دے وچ جو ساڑے راجستان دے بارڈر دے رہندہ سی گا راجپورے اس دے ایک شاہوکار نے مکان بڑھا کے دیتا ہو سنو میسری لوکہ نے کچھ مکان دے اندر نقص رکھ دیتا وہ شاہوکار آیا کہ بابا جی دی میں اشیر باد لیا ماں خوشی لیا ماں لیکن او مونی سادو بڑا دکھی ہویا جے بولے تا مون ٹوٹے بس ناساں پھڑکاوے لکھ لکھ کے دسے میں کانٹا دکانٹا کھڑا او شاہوکار نے بھی کیا کہ بابا جی میں دمارے اسنو تڑا کے پھر بنا دنا ہے آپ شانت ہو میں اوٹھے ترچے لیا کہ اتھے شانتی کتھے ہے اتھے تا شانتی پنگ ہوئی پہی ہے انہیں دیکھیا یہ آدمی آیا سی چلیا گیا آفدہ سیو کے نکیہ کی اس نکیہ ہے بھی آ جاوے او آئے میں چلیا گیا میں نکیہ دکھی میں آیا لے کے پچھے آیا میں کہا بابا جی میں سنیا سی بھی تو ہنو بارہ سال ہوگے مون رکھے نو دلچہ خیال آیا جیڑے کدھے نہیں بولے کوئی شانتی ہوئے گی لیکن اتھے شانتی پنگ ہوئی ہے میں اس وقت سے جا رہا ہوں گروہ نانک صاحب کہنے دے مونی ہوئے بیٹھا ادھو تے ہردے کلپن گاٹھا جا دے ہردہ ہی لوکان دے پدار تھا واسطے پھٹک ریا ہے تو مونی ہوئے دا کی فیدہ ہے مونی ہوئے دا کی فیدہ ہے کہ بماری تا منگن دی اوہی رہی مون آنا منگیا تے لے کے منگ لیا اس واسطے سوامی جی مہاراج کہن دیا اسے پیشلے جنوہ دے اندر جاپ تاپ سنجم اور مونی ہوکے بھی دیکھیا جا پھٹک سنجم اور مونی ہوئے دا کی فیدہ ہے مونی ہوئے دا کی فیدہ ہے آسے اوہ پاؤ ہم خوتک کی نی سوامی جی مہاراج کہن دیا کہ ہور بھی بہت سارے اوہ پاؤ سی کیتے من جا گیا نہیں بلکہ ہنکار آیا ایگو آگی کہ میں ہیں کچھ بلکہ ہور سو گیا جی آسے اوہ پاؤ ہم خوتک کی نی تاپیے منا جکانان کھو جت کھو جت ست گرو پائے انہیں جو گت کہی پرمان ہونہ آپ کہن دیا ہے کہ جد ساڑی خوج جاری رہی اوہ پرمانتما جڑا ہے اوہ بھی دیکھ دا ہے کہ میری خوج وچ کون پھردہ ہے اوہ جرور ملاب گرو دے نال کروندہ ہے سنتا نال ملاب کروندہ ہے میں دستہ ہوندہ ہے کہ بہت سارے اکرم جھپ تپ دے یا تونیاں وغیرہ تپاؤن دے میں خود کرے سم جد مہاراج ساون سنگھ دی میں نو دس پئی میں نشہرے آرمی ویچ سی گا پٹھان ساڑے اوہتھے شاونی دے ویچ داتنا ویچن واسطے ہوندے اندے سی گے اوہنا نے پشاور مہاراج ساون سنگھ گئے سی گے اوہتھے اوہنا دے درشن کیتے سی وہ آفسری میں دونے باتان کر رہے سی گے کہ اوہ ایس مہاتما دی اندرلی کمائیدہ تا کچھ کہے نہیں سکدے پتہ نہیں گا لیکن سونا بڑا ہے دھاڑی وڑی چٹی ہے اس طرح دی اوہ گلہ کر دے سن میں اوہنا نو پچھے آ داتنا بھی لے جا اور پچھے آ تسی کی دی گل کر دے ہوں وہ کہنے لگے کوئی پنجاب چو مہاتما آیا ہے بڑا ہی اچھا ہو بھانی نو بچار کے دستہ ہے گروہ نانک جیسی شکل ہے گروہ نانک تا سی دیکھیا نہیں پیکچران دے نال ملا یہ تو اسے ہی ہے میں اپنے کمانڈر کو لے گل کی تھی کہ پتھان اس طرح دی صفت کر دے کوئی پشاور تو مہاتما آیا ہے ٹھوانو بھی مہاتما نو میڑنا بڑا شوق ہے اور وہ کہنے لگے آپاں چل دے ہیں اسی گئے کمانڈر بھی ساڑا آ گیا اور وہ کئی آدمی جتنے بھی سنتان دے گاہک سند پانج داس آدمی ہور گئے اسی دس بارہ پشاور گئے بابا جی دے درشن کیتے انہ دا عام تاور دے ہوتے ملٹری والانا اچھا پیار سی جد بھی جاندے وہ انہ نو جرور ٹائم دے سی کیونکہ انہ نو پتا ہوندہ سی کہ یہ لوگ ٹائم دے بڑے پابند ہوندے ہیں جاکہ نوکری دے ہوتے لگنا ہے مہاراج یہ ہس کے کہنے لگے میں بھی ملٹری مینہ بھی ملٹری دے وچریاں ہیں انہ دے سروپ نے کھچ لیا میں نو جس مہاتمہ تو میں نو دو شبدہ پید ملیا سی گا میں انہوں کوڑے آکے دسے آ کہ بابا جی توہاڑی بھی مہمہ بیان نہیں کیتی جا سکتی گی بڑا اچھا ہے جات تُسی ایک کہنے ہو کہ دوسری منجل تو اوپر ہے کچھ میں نو نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ اس مہاتمہ کوڑے کوئی رشتہ ہو گئے میں بابا بشن داسن خود لے کے بیاس پہنچیا مارا ساون سنگھ نو ملے بابا بشن داس بہت بجرگ ہو چکے سی گے سہارا بندے کا پاڑ دے سی گے بابا بشن داسنے میری تریف مارا ساون سنگھ کوڑے کی تھی کہ جی اس نے تونیا وغیرہ تپانیا ہے جا پتا پا وڑا کیتا ہے اس وقت انہوں نے بابا سومناثن سدیا کہنے لگے ساڑے وی ایک چیلا ہے سیوک ہے جی نے اہے جے کرم کانڈ اپنی جندگی دلچ ود تو ود کیتے ہیں اس ویڑے بابا سومناث دے نار ساڑا ملاب ہویا میرا کہن دا پاو کہ جس طرح سومناث بابا سارے پھرداریا پاڑ دا آخر انہوں بھی دس پئی اس سے طرح میں نو بھی انہوں پٹھانان دے جریے مارا ساون دی دس پئی اور جد نامدان دی بینتی کی تھی مارا جی کہنے لگے کہ وقت ہون تو سیوہ بھی لی جائے دی جد میں لنگر واسطے سیوہ پہن گیا او دوں بھی یہی کیا اور بابا بشندہ سنو کہنے لگے کہ ہون تو اڑا وقت نہیں ابھیاس نہیں کر سکوں گے اسی تھوانو اپر لے منڈلا تو لے جاماں گے دمارے جنم نہیں ہوئے گا اور بابا بشندہ دی سچائی دے ہوتے مارا ساون سنگھ بڑے خوش ہوئے کیونکہ مارا ساون سنگھ مرزادہ پرشوتم سن جنہ آدمیوں نے دیکھے ہے وہ بہت سچائی پسند سن اور آخر بابا بشندہ دی انہوں نے سنبھال کی تھی اور کہنے لگے وقت ہون تو سیوہ لے جاوے گی دینے والا کرے آئے گا اور انہ دے وردان کر کے ہی مہاراج کرپال میرے بنا بلائے ہی میرے پاس آیا کیونکہ خوج تو خوج تو جادہ سی خوج کردے ہیں پرماتمہ جرور دیا کردہ میر کردہ ہے تو او کی یہ شبد نام دا دان دندے ہے او سانو باروں خیالوں ہٹا کے اندر لے پاسے لادندے ہے او دستے ہے کہ بھئی پرماتمہ تیرے اندر بیٹھا ہے باہر نہیں تو سنت مہاتمہ سانو سنویا سنانیا گلانی دستے اندے گے انہوں نے جاتی تجربہ بہت سارے بیاس انہوں نے خود کی تے اندے ہے جی خوجت خوجت سس گروہ پائے اونے جگت کھی پرمانم سات سنگ کرو سانت کو سیو تان منم کرو اوہ پرمانم ہون آپ کہندے ہے کہ ست گرو کی کہندہ ہے تے مکتی دے تا بھئی تینی سادن ہن باقی سب گلہ ہن ست سنگ اور ست گرو دا ملاب نام شبد دا پراپت کرنا جیدے کو یہ تینی چیزیں ہن وہ مکتی دے دروازے تے پہنچ گیا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مکت ہیں اگر وہ تھوڑی بہتی بھی کمائی کردہ ہے تو جندے جی بھی کہہ سکدہ ہے کہ میں مکت ہیں وہ اکھاناڑ دیکھ لیندہ ہے کیونکہ گلہ دا مجبون نہیں گا اس واس سے آپ کہندے ہے کہ ست گرو کو جدو جاننے ہیں وہ سانو دست دا ہے کہ وہ مکتی دا آسادن ہے ست سنگ نام دا پراپت کرنا گرو دا ملاب اور اپنے آپنے گرو دے تے نشاور کر دینا جو کش ہے وہ گرو دا ہی سمجھنا کہہ ایسی سارے لینے ہیں کہ جی ساڑھا سب کش گرو دا ہے مہارات ساونس نے کہندے ہندے سی گرو کیسے دا امتیان نہ لگے کیونکہ جد چکھڑ ہندہ ہے بڑے بڑے درخت دھیلے جاندے ہے جد مہارات ساونس کرپال میرے آشری مچ گئے میں پرسوں بھی دسے ہی گا کہ میں انہاں دا واقع نہیں سی میں انہاں نو جاندہ نہیں سی انہاں دے سیوک جڑا میں انہاں دس پون واس سے گیا سی انہیں جرور کیا کہ مہارات ساونس نے ملنا چاہندے ہے میں کدے بھی کھو دا ڈڈو نہیں بڑے آسی گا ہر سنت دا میرے آشریم دے اندر سواگت ہندہ سی گا میں ملکے خوش ہندہ سی گا میں کبیر سہیو دا دوڑا اچھی طرح پڑے آسی گا کہ سنت سنت کو دو کر جانی سو جان جان نرک دی کھانی سنت اکے پدے وچھو شبدے وچھو ہندے ہے شبدے یو پرچار کر دے ہے اس واس سے آپ کہن لگے مکان دیکھیا کیونکہ بہت بڑی مکان پیا ہویا سی گا آشریم بڑے ہویا سی گا کہن لگے میں خوش بہت ہے ایدے بڑے دیتے آخر تیسری منجلتے گئے کہن لگے دستری کتنی جمین ہے کتھوں تک ہے مہارات کرپال نے چسمہ لایا دیکھیا میں انہوں نے دوسیا کہ آت اتنی ہے پچاس کلے ہے کافی یہ دینا سوکھا گجارہ ہو جاندہ ہے آشریم دا کھرچ بڑا آسانی نہ چلے جاندہ ہے اوکندے میں خوش بہت ہیں پر ایتھو کوئی سمان نہیں چکڑا ایتھو چلے آجا میں کئی واری دستہ ہونا ہے کہ میری پاگلا کے رکھی ہوئی سی ایک سرتے سی اوکندے لگے ایوی نہیں چکڑی ڈنگر جڑے ہے لوکانیاں لڑکیاں نو تقزیم کر دے اوہ ایک گلہ کر دے ہے لیکن میرا جڑا دل سیگا اوہ تھانتے نہیں سیگا چجگریا سیگا کہ کی ہو رہا ہے آخر مندے اندر پھر ایک او بڑا اٹھےیا کہ تُو ایک ایندہ سین کہ اوکہ جے آدمی ہے کہ جڑے گرو دا حکم نہیں من دے گے کیونکہ میں سکھ اتیاس پڑے آسی گا اچھی طرح ادھیان کیتا ہوا آسی گا او دے وچ ایک ساکھی ہوں دی ہے کہ جد گرو گوین سنگ نو مغل فوجہ نے کیرا پا لیا کیونکہ انہوں نے جلوم دی خاطر تروار چکی سی کسے قوم مجدی خاطر نہیں چکی سی گی کیرا پا لیا کچھ انہوں نے سیوک نراج ہوگے کہنے لگے تُو تا نت جنگ چھیڑی رکھ دا ہے اسی جاننے ہیں گرو ساہب کہنے لگے بھئی تُسی لے کے رکھ جاؤ جنہیں جانا ہے میں کسے دے بات نہیں تھوک دا گا ما جے دے جڑے سیوک سن او لے کے دے گے کہ تُو ساڑھا گرو نہیں کرے گے عورتہ نے کھاروالیاں نے بھی نام سی انہوں نے پچھے آکھے ہو بھئی گرو دا کی حال ہے کیوں راجی خوشی ہن او کہنے دے سی دا بیدعوہ لے کے دے آئے ہیں او کہنے لگے ہیں تُسی ساڑھے آڑے کپرے پہنو چوڑیاں پہنو کرے کھانا دانا تیار کرو اسی جاننے ہیں آخر انہ دے دلنوں بڑا دکھ ہویا او باپس گئے گرو ساہب وہ دنوں انہد پر چھڑ چکے سی گے خدرانے دی ٹاہاپ جیڑا آدھکل مقصد سا واجدہ ہے اوٹھے ہو گئے ایک ماتا پاگو ایک پائی مہا سنگھ باقی سارے اوٹھے مغل فوجانہ لڑکے شہید ہو گئے اے دو جندے سندھ گرو گمین سنگ جی جاتو انہ دے پاس گئے انہوں پچھن لگے ہو سیکھ دے سی مون توتا رمال پھیریا مون دیتے کہنے لگے بولو بھئی تسی کی مانگ دے ہو کی تسی تھوانو راج دے دیئے کی دے دیئے اوہ کہنے لگے کہ مہاراج جی نہ آتا سی تو اے کہنے ساڈا پڑھدہ کھولو نہ اے کہنے ساڈا رب دکھاؤو نہ اے کوئی دنیا دا راج پاٹ مانگ دے ہیں ساڈی ٹوٹی گھنڈ دیو اوہ کہنے دے مہا سنگھ میں سارا کشت سے چھڑی آیا ہے لیکن وہ کاغج بڑا جروری کر کے کوڑے رکھیا ہے اوہ دے تسی جرور لکھے آئے کہ تساڈا گروہ نہیں میں تا کتے نہیں لکھے آئے تسی میرے سکھ نہیں گے یہ ہے دیالو گروہ دی ویڈی آئی یہ نوہ نام دندہ ہے اوہ پمیش چھڑ جاوے لیکن اوہ نہیں چھڑ دا گا تو دل چی خیال آیا کہ تسی روز پڑ دا ہوں دا سن کہ آج یہ گروہ اگر حکم دندہ ہے تو کیوں نہیں من دا گا میں کہنا ہوں نا ہے کہ حکم مننا بڑا اوکھا ہے کیونکہ کی پتا کسی انہوں نے کی حکم دینا ہے اور اس نے ویدہ کیتا کہ کسے سمیلنچ نہیں ہونا کسے بھی راج نیتی آدمی نال تولک نہیں رکھنا اپنا ابیاس کرنا ہے میں خود ہوں گا اور اپنے بچندہ بدہ ہویا کیونکہ سنت جو بچندہ دے ہے وہ پورا کر دے ہے وہ خود اپنے بیماری دے دینا ٹی وی میرے پوڑ پہنچ دا رہے ہیں کوئی انہیں کسے تو سارٹی فکٹ نہیں لینا کوئی پروانہ نہیں لینا کہ میں فلانے تھا جا رہے ہیں گروہ دی موجنوں کی سمجھ سکتا ہے کوئی کوئی دے نہیں کوئی شبد ہے کوئی اکھ میج کے سچ کھنڈ جاندہ ہے کیوں دنیا دیوچ نہیں جا کے کسی سیوکنوں سام سکتا گا سامدہ ہے جس وقت تو سسنگ کردہ ہے سوندہ ہے اس وقت کہتی سمجھ بھی کری جاندہ ہے ساڑے پاس انیکہ ایسے پرمان ملدے ہے کہ فلانے وقت سمجھ کیتی ساڑا فلانہ رشتے دار مر رہے سی گا اس وقت سے آپ پیار دینا کہنے دے ہے کہ وہ کی کہنے دے ہے گروہ سسنگ نہ شڑو مہارا کرپال کہنے دے ہیں سو کم شڑ کے سسنگ بچ جاؤ نام دی کمائی نہ شڑو وہ کہنے دے ہندے سی ہجار کم شڑ کے ابیاس کرو پھر کہنے دے ہندے سی کہ تان من جڑا ہے وہ سنتہ دے قربان کر دے ہو سنت نہ توڑے تن دے پکھیا نہ من دے پکھیا نہ تن دے پکھیا لیکن سیوکتا ہے دے وچہ فیدہ ہے اگر گروہ دا تن سمجھے گا تو اسی انہوں بیشے بکاران دے وچہ نہیں خراب کرانگے انہوں اپویتر نہیں کرانگے پویتر رکھانگے اگر تن گروہ دا سمجھا گے اسی بیشے بکاران دے شرابہ کبابہ دے نہیں لاؤنگے گروہ دا سمجھا گے کہ وہ نراج ہوئے گا اگر من گروہ دا سمجھا گے کھوٹے خیال نہیں اندر اٹھاوانگے تو سمن کرانگے قربانی دے یہ مطلب ہے سمن کرو سمجھا گھنے سنو گگنا چار جیت لگاو اپنا چان جدو سی اپنا آپ قربان کر دنے ہیں جیڑیا چیجا ساڑھے رستے بچے رکاوٹ سنو گروہ دے اتوار دیتیا گروہ نو دے دیتیا تا پھر کی ہے کہ ساڑھی صورت اپنے آپ ہی اتھے پہنچ جان لیا تیسرے تل دیتے تیسرے تل تو تھوڑا گا پچھے نو ہٹما گگن جس نو بول دے ہے اور ترکٹو تے اوپر لے حصے نو بول دے ہے جتھے کہ آتما نو بہت عرصہ رہ کے ابیاس کرنا پیندہ ہے کیونکہ اتھے جنوہ جنماتران دے ساڑھے کرما دا سٹاک ہندہ ہے اور اتھے آتما رہ کے ابیاس کر کے اس نو ختم کر دی ہے اور پھر تیسرا کارن پڑ دا ہے اتو لے جاندہ ہے دس میں دوارت پون جاندی ہے پھر آتما نو پتا لگ دا ہے کہ میں آتما ہاں اتھے جا کے نہ گورے دا پید رہن دا نہ کاری دا رہن دا ہے نہ اور دا رہن دا نہ مر دا رہن دا ہے آتما آتما ہی ہے جی ہاتھ گر شاہد سنو گگنا چار جیتا لگاو اپنا چانا جاگت جاگت اب من جاگا چھوٹا لگا جانا ہون آپ کہن دے ہے جدہ سی ترکوٹی دے سکھر تے پہنچ جاننے ہیں تھوڑا بھی اندر اسکیا ہویا آدمی سنسادیاں میڑا چھنی لبردہ گا لیکن جد جتے سوامی جی مہاراج کہن دے ہے سی ترکوٹی دے پہنچ جاننے ہیں برم دے وچ پہنچ جاننے ہیں ساڑا جیڑا من ہے وہ جاگ پہندا ہے کیونکہ اے ترکوٹی دے رین وڑا ہے توسٹ کانے تے پہنچ کے انہوں ہوش ہوں دی ہے کہ میں تا بہت وڈی طاقت دا مالک سی گا اے میں اندریاں دے مگر لاکھے خراب ہندہ رہا برباد ہندہ رہا اور آپ کہنے لگے پھر من جاگ پہندا ہے دنیا کنیوں سون جاندا ہے اپنے کر جا کے اسنوں پتہ لگدا ہے آتما اس دے پنجے تو اجاد ہو کے اے اوپر جاندی ہے جاگت جاگت اب من جاگا چھوٹا لگا جانا من کی مدر میری شورت کو دونوں اپنے محل سمانا ہون جیڑا من روز رکابٹ کردہ سی گا روز اویاس سے نہیں بیٹھن دندہ سی گا جد اپنے کر ترکوٹی دے ویچے پہنچ گیا اے من دوست بن گیا مطر بن گیا اوہ تھے ترکوٹی دے ویچے جاکے برم دے ویچے جاکے سماگیا آتما اس دے پنجے تو اجاد ہو کے ست لوگ دے ویچے جاکے سماگی اوہ اپنے کر جاکے پہنچ گیا اوہ اپنے کر پہنچ گئی ہے اس واس سے آپ کہنے لگے کہ اوہ جیڑا من ابھی آس سے نہیں بیٹھن دندہ سی گا اوہ ہی من مدد کرن لگ جاندہ ہے جیڑا دشمنہ ہی کرتا سی اوہ مطر بن جاندہ ہے مان کی مدد میری شورت کو دونوں اپنے محال سمان بینہ چاہد یہ من نہیں جاگے کرو چاہے کوئی کھریک بھیدان سوامی جی مہاراج کہنے دے بغیر شبد نام دی کمائی توں کدے تو اڑا من جاگے گا چاہے تسی انیکاں کسم دے لکھاں کسم دے ہو رو اپاو کر لو کوئی بھی اپاو تو اڑا کارگار نہیں ہو سکتا گا یہ بینہ چاہے کھریک بھیدان یہی اپاو شاند کر گایا اور اپاو نہ کھرک بھیدان سوامی جی مہاراج کہنے دے اگر ریخیاں منیا نے سادو سنتہ مہاتمہ نے من نو وس کیتا اور یہاں اس نو ٹکانے تے پچایا سرچ شبد بیاسنا لی جگایا اور پچایا ہور میں پرمان دین واسطے تیار ہی نہیں گا کیونکہ ہور کسے چے کارگار ہی نہیں ہو سکتا گا یہی اپاو چاند کر گیا اور اپاو نہ کھر پرمان برتابیس بیتانے اپنی لگے نام کھوی ٹکانا وہ کہنے لگے جو میں پسو جانور کھانا کھا کے رات نو سو کے وقت گجار گئے ہے اسی طرح تیہر ہی اپنی عمر برباد کر دیتی ہے آج تاہی شانتی نہیں آئی پھر کڑے بڑے تو کھوج رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ مریاں پچھو شانتی آئے گی پھر تھا بیس بیتانے اپنی لگے نام کبھی ٹکانا سنت بنا سور پٹھ کے جولے بینا سنپنے شبد پچھانا ہون لال دی قدر جوری نو ہندی ہے کمار نو اے دی کی قدر ہے جینے وچارے جندگی جی کدھے دیکھے آئے نہیں ہندہ او دے پادا تو پتھر ہندہ ہے جوری نو لال مل جاندہ ہے او سرتے رکھدہ ہے کمار نو مل جاوے او گدے کھوتے دے گڑھے چپا دندا ہے ایس واس سے آپ کہن دے ہے جنہ چرسانو سنت ستگرو نہیں مل دے گے اسی تھا تھا پٹھگ دے پھر دے ہیں ڈول دے پھر دے ہیں کدھے کتے جاننے ہیں کدھے کتے جاننے ہیں اور بغیر سنت تو شبد پشان نہیں کیونکہ کار نے اندر اپنے شبد بھی رکھے ہوئے ہیں میں کھول کے دسوں گا کہ کس طرح اندر لے تتاں دے رنگ ہے اور کس طرح اندر لے چکران دے رنگ ہے اگر پہنچیا ہویا گروہ نہیں تک کار وہ آودیاں جوتاں بھی دکھا کے پرپور کر دندا ہے کہ قرآہ پا دندا ہے ایس واسطے اندر پورے سنتی ہوئے شبد نو پشان دے ہیں انتر شبد سرت تم جاگا ستگر چگڑنے ویڑا ہے اندر ستگر دہتا ہے کہ کیڑے شبد نو پکڑنا ہے کیڑے نو چڑنا ہے کیونکہ سا سا دے نال جیو دے نال ہوندہ ہے جیو نو اندر دا کی پید ہے کی اس نو پتا ہے باہر تا جو سا نو سا دنا اور تریقہ سنت دہتا ہے اندر جان دا او تا صرف اسی اندر جانا ہے لیکن اندر تا واقع تو اڈا کار بیٹھ جانتا ہے جاندہ نام دندا ہے انہیں جمعہ واری لے لی ہے اس واسطے آپ کہنے دے بغیر سنت تو سور ہی دنیا پٹک دی ہے ڈول دی ہے بغیر سنت تو کسے نو پشان ہی نہیں ہو شبد دی سنت بینہ سب پٹک دی ڈولے بینہ سنت میں شبد پشان ہوں شبد شبد میں شبد ہی گاؤں تو بھی سرت لگا دے پانے ہونہ آپ کہیں دے ہے کہ میں جڑا شبد نام دا پھانو پر چار کر دا ہے میرا مطلب ہے شبد گاؤں بجاؤں والا نہیں کوئی شبد سچ کھنڈ تو اٹھ دا ہے ساڑے سب دے متھے دے پچھے تو نو کاراں دے دے رہا ہے جس نو گروہ نانک دیو جی ربی بانی ترکی بانی کر کے بیان کر دے امر حکم بھی کہیں دے ہے اکت کتھا بھی کہیں دے ہے ہری کرتن بھی کہیں دے ہے اور اس سے طرح ہندو مہاتمہ اس نو رام نام رام تن دیو تنی اکاش بانی بھی کر کے بیان کر دے ہے اس سے طرح مسلمان فقیر اس نو کلمہ بانگے اسمانی کی اسمان چو بانگ آ رہی ہے اس واسطے ہر مہاتمہ نے اس شبد نام دا جکر کیتا ہے اور وہ بنا وجائے واجدہ ہے حجرت باہو نے کیا سی میں جس کلمہ دا جکر کر دا ہے وہ کلمہ لیکھن پڑن بولن والا نہیں آپ کہیں دے جوان اس نو ادانی کر دی وہ تا بینا پڑیاں ہی پڑی دا ہے مہاراہ ساون سنگھ جہاں شکندر پور گئے وہ عوادی ساری مسلمانہ دی سی مہاراہ ساون سنگھ کوڑے شام دے وقت سارے مسلمان گام والے اوندے ہوندے سن گلان سونڈ واسطے تھوڑے بہتے بچن سونڈ دے سی گے ایک دن مہاراہ ساون سنگھ کہنے لگے تھوڑے بچہ کوئی مسلمان بھی ہے وہ سارے حران جی پریشان ہوگئے کہنے لگے جی اسی تو انو کی دی دے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں ہوتا تسی بندے دی دے ہوں اکھے جی نئے یہ اسی مسلمان جاتی دے وہ چھو پیدا ہوئے ہیں مسلمان ہیں وہ کہنے لگے کہ تسی کیوں مسلمان کہنے ہو کون ہوندہ ہے جی دے کوئے کلمہ ہوگئے مہاراہ ساون سنگھ کہنے لگے کہ میں سنے آئے بھی کلمے دے نیڑے شیطان نہیں ہوں دا گا وہ کہنے دے ہاں پھر ایک تھوڑے کئی پرا مسلمان بن کے ایک چہر میں جا فردے ہے ایک دوجہ دے جان لیوا ہوئے فردے ہے کسے نوی شانتی نہیں وہ کہنے لگے جی اسی تا کلمہ اے ہی سمجھ دیا لا الہہ علی اللہ محمد رسول اللہ وہ کہنے لگے نہیں اے تا کلمہ دے صفت ہے تو سنت کلمہ اندر رکھ دے ہے اور انہاں لوکہ نے بابا جی تو کلمہ لیا بابا جی نے انہاں کلمہ سمجھایا دسیا جہاں ہندوستان اور پاکستان دا بٹوارہ ہویا مارا ساون سنگھ نے انہاں صحیح سلامت انہاں دے دیش دے وچ پچایا تو کہنے دا پاوے کہ وہ شبد جیڑا ہے وہ گون و جان وڑا نہیں وہ کہنے لگے میں جس شبد دا جکر کر دا ہے وہ تا بینا لکھیا کنون ہے بینا بولی پاشا ہے آپ کہنے لگے سب دے اندر بول رہا ہے اور ساڑھا بھی فرج بن دا ہے ایسے بھی سرت نوں اوہ دے نال جوڑی رکھجے شبد شبد میں شبد ہی کام اے آتما تے نوں اوکر مل جائے گا سچ کھندہ جتھو تو وچھڑ کے آئی ہیں چراثی رہا چکر ختم ہو جائے گا جڑا پسو پنچھی کیڑا پتنگا بندی آئی ہیں ہر جنم پہ چوہانی کار دے دودھ کر دے آئے ہیں وہ تیرا چکر ختم ہو جائے گا کار کھاوے چارہ سی چھوٹے جانم جانم کی ہوئے ہاں میں جلادہ سوامی کھنے بجائی بینا سنت ساب پٹ کے کھانا سوامی جی مہارائی نے چھوٹے یہ شبد دے اندر بڑے پیار نہ سنت ماتنو سمجھایا کہ ساڑے اور پرماتمہ دے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ من دی ہے من ساڑا پرماتمہ دی طرف ستی ہے دنیا دی طرف جاگدہ ہے آپ کہنے لگے تیرتھ ورت کرم دے نار پرماتمہ نہیں مل دا گا اے کرم سی سارے کیتے ہیں آپ کہنے لگے اے نہ کرم کاندہ دا اس آتما دے نار کوئی تعلق نہیں گا سنت جدوی یوں دے ہے کسی دی قوم مجودہ اوہ کھنڈن نہیں کر دے گے اور نہ سانو کوئی نمہ بولا پکڑوں دے ہے آپ کہنے لگے کہ جدو اسی کھوج دے ہیں پرماتمہ میر کر کے سانو سنت دی شرن بکشدہ ہے سنت کھولے جانے ہیں تو سانو ساتھ سنگ نام اور گروہ پکتی دے جور دندہ ہے جد اسی یہ کر دے ہیں اسی پرماتمہ دی طرف جاگ پہنے ہیں دنیا دی طرف سونجانے ہیں اے سواس سے آپ کہنے لگے اوہ شبدی بغیر سنتان تو کوئی پہشان نہیں گی اوہی پہشان دے ہے کیونکہ اوہ شبدی پرماتمہ نے دے طار کے سنسار بچ پیجیا ہوندہ ہے آپ کہنے لگے کہ بغیر جنہ چکر گروہ ملے تو سارے جی جمن مرن کے ادھا چھوٹ دا نہیں گا گروہ امردیو جی مہاراج کہنے دے ہیں انیک جونی پرمائے بین ستگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لگ چرنی ستگری شبد سنائے آپ کہنے لگے پراوہ جنیہ جونہ چھوٹ تیری مرجی ہے تو جایا مکتی تا پھر بھی شبد نام پرابط کرنا پہے گا اس رستے تھی آکے ہونی ہے تو ساڑھا بھی فرج بندہ ہے جو کوئی سوامی جی مہاراج نے دیا کر کے سن سمجھایا ہے اوہ سے تیسی چلیے اپنے جیون نو سفل بنائیے کیونکہ نام نو چھڑکے جس بھی مارگ تیسی جامانگے گروہ نانک صاحب کہنے لگے سانو پستونا پہندا ہے نام و سار چلے انمارگ انتکال پشتائی ہے اوہ سنو پستونا پہندا ہے کہ اوہ میں نام دی کمائی نہ کیتی کیونکہ نام او چیز ہے او بیجا ہے جس طرح اتھو سی امریکہ دیوچ جانا ہوئے سب تو پہلا اوہ نا دی امیسی دی اندر جاوانگے جتھے کے اوہ نا دی ملک دی آدمی رہن دے ہے اوہ ملک دی طرف ہوں اوہ نا موہر ملی ہوئی ہے اور مکرر کیتے ہیں اور اوہ سانو اگر موہر لا دن دے ہیں اوہ سو ملک دے اندر سی نہ تڑکو گے وڑ جاننے ہیں سانو کوئی پوچھ دانے گا سانتا انو اس پرماتمہ نے اپنی موہر نام دے کے پیجیا ہے اوہ سانو بیجا دن دے ہیں ایس واسطے گروہ نانک صاحب کہن دے ہیں جے جیا ڈنڈ کو لے نہ جگات ست گروہ کردینی ترکی شاپ اوہ جدو موہر شاپ ساڑے اٹھے لادن دے ہیں نہ کوئی سانو ایشے روک دا ہے نہ پرمیشے روک دا ہے ایشر کون ہے جو سندل کمل دا مالک ہے پرمیشر ترکوٹی دے مالک برمنو کہنے ہیں ایس واسطے سنت سانو سچ کھن دا بیجا دے دن دے ہیں راج کون روک سکدہ ہے اگر ساڑے کلے امریکہ دا بیجا ہے تا اسی دوسرے ملکان دے اٹھوں دے اٹھ کے چلے جاننے ہیں ارب دے ملک ہے کس طرح انگلینڈ ہے جرمنی ہے سارے سموندر رستے دے وچ رہ جان دے ہیں اور اسے سدھی اٹھے پہنچ جاننے ہیں ایسی طرح سنت مہاتمہ سانو رستے دے وچ کسے تھا اور روکن نہیں دن دے گے جیڑے تنی رستے دے وچ روکن والے ہیں وہ ویک لین دیا کہ ایتا ستگران دا جیو ہے سو سانو بھی چاہید ہے نام شبدی کمائی کر گئے جیوان نو پویتر اور بنائیے کھر پاوے چاڑا سی چھوکے جن جن مرسی ہووے سان رادا سوامی کرے مجھائی مینا سانت سابر پت کے کم